السلام علیکم فرنڈ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرنڈ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ کی ڈنکی کے بارے میں یو ایسے کی ڈنکی کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر لیجئے سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اور ساتھ ہی آپ بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر دیجئے یہ بالکل فری ہے اور اگر آپ نے فیس بک اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو نہیں کیا تو لنک آپ کو میں نیچے ڈسکرائب میں پروائیٹ کر دوں گا وہاں پر جا کے ہمیں ضرور فالو کیجئے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں یہ تو فرنڈز بات کرتی ہیں پاکستان انڈیا بھنگلہ دیش ایران اور افغانستان ان کنٹریز کی ان کنٹریز سے اب دوہزار بیس سے جو چھوہ مہینہ تھا دوہزار انیس کا تب سے لے کر اب تک تقریباً آٹھ مہینے ہو چکی ہیں اس دوران بہت ہی زیادہ سختی ہو چکی ہے یو ایس اے کی ڈنکی میں جو روٹ تھا بھرازیل کا جو روٹ تھا بھرازیر سے ہو کر ادر کنٹریز جاتے تھے اس میں بہت ہی زیادہ سختی ہو گئی ہے اب اگر آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں پہلے جو ڈنکی کا جو راستہ یوز ہوتا وہ یوز ہوتا تھا پاکستان کسی بھی کنٹریز سے آپ کو لے کر جایا جاتا تھا بھرازیر درمیان میں کسی بھی کنٹری میں آپ سٹیک کرتے تھے لیکن ترکی کرتے تھے یا پھر دبائی کرتے تھے سو دیارے بی آئی امن کسی بھی کنٹری میں کرتے تھے آپ جاتے تھے آپ کو لے کر جایا جاتا تھا بھرازیر بھرازیر سے پھر آگے آپ کو ادر کنٹریز میں ادر کنٹریز کا بارڈر کو کراس کرنے کے بعد آپ کو یو ایسے میکسیکو کی طرف لے کر جائے جاتا تھا لیکن اب یہ جو برازیر ہیں انہوں نے اپنے جو قانون ہے اس میں چینجن لائی ہے اور کافی زیادہ جو لوگ ہیں اس سے پہلے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن اب ان کو کافی زیادہ جو مشکلات ہیں وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا تو پہلے جو راستہ یو سیزتہ وہ برازیر سے ہو کر آپ جائے کرتے تھے پیرو ایکواڈور کولمبیا پنامہ اس کے بعد کوسٹری کا نکارا گوہ ہنڈرلسیا پھر ایکسیلواڈور گواٹیمالا پھر میکسیکو میکسیکو سے پھر آپ یو ایسے جاتے تھے لیکن اب کیونکہ برازیر نے کافی زیادہ سختی کر دی ہے تو اس وجہ سے جو آجنٹ وغیرہ ہیں وہ اب فی الحال کوئی بھی بندہ تقریباً لاسٹ تین منت سے میں نے ابھی تک کوئی بھی حبر نہیں سنی کہ کوئی بندہ برازیر سے ہو کر یو ایسے کے طرف گیا ہوا ہو میں بات کر رہا ہوں جو لاسٹ تین مہینوں سے پاکستان سے ہو کر گئے ہیں کیونکہ برازیر آپ کسی بھی اس کی سٹیٹ میں جاتے ہیں سوپولو جاتے ہیں ریو جاتے ہیں کسی بھی سٹی میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو انٹری ہی نہیں دیں گے اگر آپ کو انٹری دیتے ہیں تو وہ اس بندے کو دیتے ہیں جس کے پاس بزنس ویزا ہو کیونکہ بزنس ویزا جو ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک بزنس بندہ ہے اس نے اپنی جو میٹنگ ویرا کرنے کے بعد اپنی کنٹری واپس چلے جانا ہے اگر آپ ویسے بھی ویزا ریشو کی بات کریں تو بھرازیر نے بہت ہی کم ویزے دی ہیں میں نے لاسٹ ویڈیو اس کے اوپر آپ بنائی تھے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نیچے دسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ بھرازیر کا جو ریجیکشن ریٹ ہے جو واپس بیجنے کا جو ریٹ ہے وہ پاکستان کے حلاب بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے لاسٹ اگر آپ ائر کی بات کریں تو کوئی بندہ اگر بھرازیر جاتا ہے پاکستان سے کوئی بندے جاتے ہیں 2019 میں میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اگر تیس ہزار بندے ویزٹ کے لیے گئے ہیں بھرازیر اس میں سے تقریباً کوئی بھی بندہ ہے تو وہ ہزار یا بارہ سو لوگ جو ہیں واپس آتے ہیں باقی زیادہ جو لوگ وہیں رہ جاتے ہیں یو ایسے کینیڈا کی طرف جانے کے لیے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر اس ویڈیو کے رلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ نیچے کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں فیس بوک انسٹرگرام پر آپ پوچھ سکتے ہیں ایمیل ہماری نیچے دسکرپشن میں وجود ہے وہاں پر جا کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ٹیچ ویزا کو ضرور ضرور سسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیچے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ